روئے سٹوڈیو کے ہم سفر دوستوں کو رائے دانش کے جانب سے السلام علیکم ایک اکاب کی عمر ستر سال کے قریب ہوتی ہے اس عمر تک پہنچنے کے لیے اسے سخت مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے تو اس کے پنجے کند ہو جاتے ہیں جس سے وہ شکار نہیں کر پاتا اسی طرح اس کی مضبوط چونچ بھی عمر کے بڑھنے سے شدید چیڑی ہو جاتی ہے اس کے پر جس سے وہ پرواز کرتا ہے بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں جس سے وڑان بھرنے میں اسے سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ موت کو تسلیم کر لے یا پھر ایک سو پچاس دن کی سخت تنین مشقت کے لیے تیار ہو جائے چنانچہ وہ پہاڑوں میں جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں پہ مارتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس سے اپنے سارے ناخن جڑ سے کاٹ پھینکتا ہے پھر جب اس کے نئے ناخن نکل آتے ہیں تو وہ چونچ اور ناخن سے اپنا ایک ایک بال اکھار دیتا ہے اس سارے عمل میں اسے پانچ ماہ کی طویل تقلیف اور مشقت سے گزرنا ہوتا ہے پانچ ماہ بعد جب وہ اڑان بھرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو اس طرح وہ تیس سال مزید زندہ رہ پاتا ہے اکاب کی زندگی اور ان ساری باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر زندگی گزار سکیں اگرچہ اس زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں سخت جد و جہد ہی کیوں نہ کرنی پڑے امید کرتا ہوں آپ سب کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی اہم ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان